اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَّرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِيَةِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمٍ وَالشَّرُ وَلُمُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لئي صدري ويسر لأمري وحل الحقدة من لسان يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی اللہ خیرت حسنتا وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدن کا رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا الحمدللہ آج چودہ مئی دوہزار سولہ کو قرآن کلاس نمبر دو سو پندرہ میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ طاہ کا آغاز کریں گے سورہ طاہ جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس صورت کا اسلوب بلکل ویسا ہی ہے جیسا کہ سورہ یوسف کا ہے سورہ یوسف بھی مکمل طور پر ایک پیغمبر سیدنا یوسف بن یعقوب بن اسحاب بن ابراہیم علیہ السلام ان کے حالات زندگی پر ہے بلکل اسی طریقے پر اسی سیم اینالوجی پر سورہ طاہ جو ہے یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی اور ان کی بائیوگرافی کے اوپر ہے ساتھ ساتھ اس میں سے جو عبرت کی باتیں ہیں توحید کی دعوت ہے وہ تو پیلل میں چلے گی لیکن یہ پوری سورت جو ہے وہ سینٹرڈ ہے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے تذکرے سے ریلیٹڈ ہے اور ظاہر ہے کہ بن اسرائیل میں بڑی اہمیت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو ان تک دعوت پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طاہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی طرف سے پیش کی گئی دعوت توحید کو بڑے احسن انداز میں بیان فرمایا ہے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاہا یہ حروف مقتعات ہیں ان کا علم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے ما انزلنا علیکل قرآن لدشقا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ القرآن آپ کی طرف اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشکت میں پڑ جائیں یعنی یہ جو قرآن ہے صرف اس لیے ہے کہ آپ لوگوں تک حق بات پہنچا دیں اب جس کی مرضی قبول کرے جس کی مرضی نہ قبول کرے آپ مشکت میں نہ پڑے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں جیسا کہ سورہ القحف کے اندر آتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُكْمِنُوا بِهَذَ الْحَدِيثِ اَصَفَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے اس غم سے کہ لوگ اس کتاب کے اوپر اس اچھی بات کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو یہاں پر بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ آپ قرآن کی وجہ سے مشکت میں نہ پڑ جائیں اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَفْشَا یہ قرآن تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈر جائے یہ بڑے فلسفے کی بات ہے میں اکثر بیان کرتا ہوں یہ قرآن کا آغاز بھی اسی بات سے ہوا ہے حُدَلِّ الْمُتَّقِين قرآن ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے یہ حُدَلِّ الْمُتَّقِين سے مراد کوئی نمازیں پگڑیاں داڑیاں رکھنے والے لوگ نہیں ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو واقعی اس بات سے ڈر جائیں کہ جس ہستی نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر دیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ تصور انسان کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان اس ہستی کے دامن میں پناہ لے لے اور اس کی اطاعت اختیار کر لے یعنی اکیلے میں بیٹھ کے انسان سوچے کہ میں کہاں سے آیا مجھے کس نے پیدا کیا اور یہ پوری کائنات کا سسٹم کس طریقے سے چل رہا ہے میرے سے پہلے میرے ماں باپ ان سے پہلے ان کے ماں باپ اس طریقے سے نسل در نسل لوگ آتے ہیں اور سب سے بڑی ریالیٹی موت کی شکل میں سامنے موجود ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں آخر کس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر دیا جب یہ سوچ آگئی انسان کی بھی رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا اے انسان کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تمہیں پلٹ کر ہماری طرف نہیں آنا یہ جو خوف ہے نا یہ ہے قرآن تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو ڈر جائیں اسی طریقے سے سورہ قاف کے آخری آیت ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے اس کو ڈر سنائیے جو واقعی دھمکی سے ڈر جانے والا ہو جو بات ماننے والا نہیں ہے اس کیلئے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے اس میں تو ڈر جانے والوں کے لئے ہدایت ہے جو شخص سویا ہوا ہے اس کو آپ جگا سکتے ہیں اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی آپ لاگوں سے جگائیں وہ تو پہلے ہی جاگ رہے اس نے تو نہیں اٹھنا تو ڈر جانے والوں کے لئے جو واقعی ڈر جائیں اور وہ ہماری جبلت میں ڈر موجود ہے ہر بندے کی جو اور یہ فلسفہ قرآن حکیم کا بڑا فاضح ہے عموماً جو لوگ دعوت کی فیلڈ میں جڑے ہوئے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں ہم نے فلا شخص کو قرآن کی آیت کھول کے بتائی بخاری مسلم سے حدیث بتا دی پھر بھی نہیں لوگوں نے بات مانی میرے بھائی پیغمبروں سے لوگوں نے بات نہیں سنی ہے تو آپ سے اگر نہ سنی تو اس میں کونسی پریشانی کی بات ہے پیغمبر کو بھی کہا جا رہا ہے یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھ جائیں یہ قرآن تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو واقعی ڈر جائیں ڈر جانے والے لوگوں اسی طریقے سے سورة العلا میں آتا ہے آپ لوگوں کو ڈر سنائیے اگر کسی کو ڈرانا فائدہ دے آپ نصیحت اس کو کیجئے جو ڈر جائے وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَى اور اس سے تو اجتناب کیجئے جو بدبخت ہو چکا ہے بات سننا نہیں چاہتا لیکن وہ اجتناب کا پھر ریزنٹ کیا ہونا ہے وہ بڑا ختمہ ہے وَلِيَعْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى اس کا ذکر پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرماتی ہے وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَى الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَى اس کو تو ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر اس آگ میں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں جو قرآن حقیم میں آتا ہے نا آج ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو موت آج نہیں ملے گی اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی نہ چہن بھایا تو کہاں جائیں گے کدھر جائیں گے یہ وہ چیز ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں جناب خودکشی کرو تو جان چھوٹ گئی ہو جان بھز گئی بھائیو آخرت کی زندگی جو ہے وہ ایک لٹکتیوی تلوار ہے اس سے تو چھٹکارہ ممکن ہے تو اللہ تعالی ماتا ہے ایسے شخص کو تو پھر ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے جہاں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا پیشک کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اور اپنے رب کا نام لے کر اس نے نماز بڑھی اس کے لیے ہے کامیاب قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْغَا جبکہ آخرت تو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی تھی اِنَّ هَذَا لَفِ السُحْفِ الْأُولَى بس یہی ایک یونورسل ٹرُت تھا کانٹے کی بات جو اگلے سارے صحیفوں میں تھی صحف عبروہی ماموسا چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے صحیفیں ہوں چاہے موسا علیہ السلام پر ایک ہی یونورسل ٹرُت آیا تھا کہ دنیا کی زندگی آرزی ہے ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر رہنے والی ہے اس کے لئے کوشش کیجئے یہ پوری الہامی تعلیمات کا نچوڑ ہے آج بھی کچھ آیات آئیں گی بڑی کرٹیکل آیات اس حوالے سے آئیں گی اور یہ بڑی امپورٹن آیت ہے کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو مشکت میں مت ڈالیے یہ قرآن تو نہیں ہے نصیت مگر اس کے لئے جو بات سے ڈر جانے والا ہے اللہ تذکرت اللی میکشہ یہ تو نصیت ہے اس کے لئے جو ڈر جائے تنزیلم ممن خلق الارض والسماوات العلا یہ نازل ہوا ہے اس ہستی کی جانب سے جو کہ پیدا فرمانے والا ہے زمین کو اور آسمانوں کو بلند فرمانے والا زمین کو پیدا فرمانے والا اور آسمانوں کو بلند فرمانے والا الرحمن علی اللرش استواء رحمان وہ ہے جو اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے کیونکہ وہ سورہ الشورہ کی جو آیت ہے آیت نمبر پندرہ لئیسکا مثلی شئی اللہ کی مثل کوئی شئی نہیں ہے وہ ہوا السبی والبصیب اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے لہذا امام آمد صاحب بریلوی صاحب نے اس آیت کا جو ترجمہ کیا وہ بلکل ٹھیک ہے الرحمن علی الارش استواء انہوں نے ترجمہ کیا کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا اور بریکٹ میں انہوں نے لکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور مستوی کا ترجمہ بھی انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی بعض لوگوں نے کی کہہ دیئے اللہ عرش پر بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ تو ان صفات سے پاک ہے یعنی اس کی وہ اس طرح کی تسبیحات تو نہیں بیان کی جائے رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یہ بڑا کرٹیکل ایشو ہے اور میں اس پہ اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر کفر اور اسلام کا مسئلہ اس ایشو کو بنایا ہوا ہے ہنفیوں نے اور سلفیوں نے ہنفیوں نے لیکچرز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں سلفی یعنی اہل حدیثوں کے خلاف کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو عرش پر قید مانتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک وہاں پر سلفی ہنفیوں کا رد کرتے ہیں کہ یہ وحدت الوجود اور پینتھیزم اور ہماؤس کا عقیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر کفر اور شرک اور اس قسم کے بدعقیدگی کے فتوے لگا کے تو آپ دیکھیں کس طریقے سے انٹرنیٹ کے اوپر تو فانے بتمیزی برپا ہے اور میں اس میں بار بار کہتا ہوں خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے انسان کا انٹلیکچو لیول یہ نہیں ہے کہ انسان ان صفات کو سمجھ سکے ہم تمام صفات پر بغیر کسی تعویل کے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ایمان لاتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رب عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے بخاری المسلم کی احادیث میں آتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے ہم تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور پھر وہ کتنی کرٹیکل آیت ہے سورہ البخرا کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں کہ رب کدھر ہے تو فرمائیے انی قریب میں تمہارے بالکل قریب ہوں حالانکہ اس وقت تو ہونا چاہیے تھا کہ نہیں کچھ لوگ عقیدہ ہے میں عرش پر ہوں کچھ لوگ عقیدہ ہے کہ میں تمہارے شارک سے قریب ہوں وہ مسئلہ ہی ختم کر دیا یعنی اب احادیث کی تعویل قرآن کی آیات کے مطابق ہوگی رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے بھی بالکل ہمارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کی تعویل بیان نہیں ہم کر سکتے اِنِّ قَرِيبُ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے جو اس کو پکارتا ہے لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے وَلْيُؤْمِنُوْبِي اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ کامیابی اور رشد و ہدایت با سکے تو اللہ تعالی ہمارے قریب بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کے لئے کوئی تمثیل بیان نہیں ہو سکتی نہ ہما اس کا عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کوئی انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے ایسا بھی عقیدہ باطل ہے اور اس طریقے سے اس قسم کا عقیدہ بھی باطل ہے جس میں یہ شائبہ ہو کہ نعوذ باللہ کو اللہ تعالی کسی خاص مکان کا پابند ہو گیا ہے اور وہ اس مکان سے جو ہے وہ کہیں اور نہیں جا سکتا وہ ان ساری کی ساری جو تمثیلات ہم بیان کرتے ہیں ان سے واقع ہے اور اس میں جو امام مالک کا قول ہے جس میں امت کا اجماع ہوا ہے وہ بڑا سا بردست ہے وہ کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ اور یہ قول جو ہے وہ امام بھئی حقیقی جو کتاب ہے اسماع و صفات والی اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ کا عرش پر استبا معلوم ہے یعنی یہ ہمارے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور اس پر امان لانا واجب ہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لئے استبا معلوم ہے کیفیت مجھول ہے ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے کہ وہ عرش پر کیسے ہے کیونکہ لئی سکم اس لئے شئی جب اس کی مثل کوئی شائع ہے ہی نہیں ہے تو ہم اس کی کیفیات کیوں بیان کریں جس طرح کے مجسمہ نے بیان کی اور اس طرح سے جہمیہ نے بیان کی دونوں ایکسٹریمز ہیں ایک طرف مجسمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے تقریباً کوئی جسمیت کا عقیدہ رکھتے ہیں دوسری طرف جہمیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے صفات آئی ہیں ان صفات کی تعبیلات باطل کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں وہ جسمہ بھی اور جہمیہ بھی جبکہ اہل سنت کا منج بلکل درمیان میں ہے جو امام مالک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر استواء معلوم ہے کیفیت مجھول ہے مجھول عربی میں کہتے ہیں ان نون مجھول جاہل ہم کیسے کہتے ہیں جس کے باس علم نہ ہو مجھول جیسے فاعل کا مفعول تو جاہل مجھول جو ہمارے علم میں نہیں ہے چیز جو کیفیت جو ہے نامعلوم ہے ان نون اور تیسی بات امام مالک نے فرمائی سوال کرنا بدعت ہے جو سوال کرے گا نا کہ اللہ عرش پر آئے تو کس طرح ہے اس کی کوئی مثال بیان کریں یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے وہ کس طرح ہے اس کی کوئی مثال بیان کریں تو یہ پھر بدعت ہو جائے گا کیونکہ اس کا ڈیٹا ہی ہمیں نہیں دیا بہل اس حوالے سے میں نے ایک بہت بڑی علمی خدمت کر دی ہے الحمدللہ اور ایک میرا کلپ جو ہے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوا ہے فیس بک کے اوپر بھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی بلکہ وہ اتنا فیمس ہوا ہے اس اعتبار سے کہ آپ اگر یوٹیوب میں جا کے صرف یہ لکھ دیں اللہ کہاں ہے رومن میں اللہ کہاں ہے یا انگلیش میں لکھ دیں تو انشاءاللہ سب سے ٹاپ پہ میرا کلپ کھلے گا اور اگر ہم مزید لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ دیں تو ارام سے کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے سلفیوں کے ایکسٹریم رویے کا بھی اور جہمیہ کے ایکسٹریم رویے کا بھی یعنی ہنفیوں جو آج کل موڈرن ہنفی ہیں ان کے ایکسٹریم رویوں کا بھی میں نے رد کیا ہے ویر اس اللہ یا اللہ کہاں ہے اور اس نام کے اوپر کتنے کلپس اپلوڈ ہیں یوٹیوب کے اوپر آپ ساروں کو سنیں تو سارے ایک دوسرے کے پر فتوے لگا رہے ہوں گے کوئی صحیح بال بتا ہی نہیں رہا ہوگا تو میں نے الحمدللہ بڑی بیلس گفت کو کی ہے اور اس حوالے سے بڑا ڈر جانے کا مقام ہے کسی ایکسٹریم پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے جب مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی اب بخاری المسلم کی متفقن لے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبلہ رخ دیوار پہ تھوک لگا ہوا دیکھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ تھوک صاف کیا یعنی کسی نے نماز پڑھاتے ہوئے تھوک آئی جو اس نے پھینک دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری المسلم دونوں میں حدیث موجود ہیں جب تم میں سے کوئی شخص یہ کتاب المسادر چپٹر میں مشکانت میں بھی آپ کو بخاری المسلم کے ریفنسیں مل جائیں جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے دیازہ کوئی شخص بھی قبلہ رخ مت تھوکے کسی سے ابھی نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ اس سے مراد علم لے رہے ہیں یہ اللہ تعالی خود ہوتا ہے اگر علم مراد ہے تو علم تو پہلے ہی اس کا ہر جگہ ہے کوئی جگہ اس کے علم سے پاک ہے بتائیں نا تو یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی تمہارے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں اللہ ہی ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لیے اگر اس کی علم کی تعبیر کرتے ہیں آپ اور تعبیر کرتے ہیں علم کی تو علم تو پہلے ہی اس کا ہر جگہ ہے کیا نماز پڑھنے سے پہلے ہمارے اور قبلے کے درمیان اللہ کا علم نہیں تھا بعد میں آ گیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ عرش پر مستوی ہے اور یہ میرا کلپ جو ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے آپ یوٹیوب پہ لکھیں جا کر اللہ کہاں ہے یا لکھیں ویر اس اللہ اور ساتھ اگر میرا نام بھی لکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا تو بڑے رام سے وہ کلپ کھل جائے گا انشاءاللہ میں نے اس میں بڑی مختصر میں نے حالت بارہ پندرہ منٹ کا کلپ ہے اس کے اندر میں نے ساری بات کھول کر بیان کر دی یہی باتیں کی ہیں کچھ اور باتیں بھی کی ہیں اس حوالے سے جو احادیث دونوں طرف سے پیش کی جاتی ہیں وہ میں نے مختصر انڈ ڈسکس کر دی ہیں تاکہ پتا چل جائے کہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں دونوں طرف سے ایکسٹریم روئیوں کے ساتھ وہ چیز بالکل سامنے آجائے الرحمن علی الارچ استواء رحمان جو ہے وہ اپنے ارچ پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے لہو ما فی السماواتی وما فی الارض اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وما بینہما اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے ترمیان ہے یعنی پوری کائنات میں جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اسی کی ملکیت ہیں وما تحت الثراء اور جو کچھ مٹی کے نیچے ہے وہ بھی اسی کا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اور اگر تو بلند آواز سے گفتگو کرے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَا تو چاہے بلند آواز سے گفتگو کرے بے شک وہ جانتا ہے آہستہ آواز سے بات کی ہوئی راز کی باتوں کو بھی وَأَخْفَا اور دل کے بھیدوں کو بھی وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں چاہے کوئی اونچی آواز میں بات کرے کسی کے دل میں کوئی بات ہو چھپی بھی بات ہو راز کی بات ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اللہ لا الہ الا ہو وہ اللہ ہی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةَ اور اسی کے لیے تمام اسماءِ حُسْنَةَ ہیں تمام اچھے نام اللہ کے ہیں جس جس زبان میں جو جو اچھا نام ہے وہ اللہ کا ہے اب اللہ کے نام صرف عربی میں نہیں ہے عبرانی میں ہو فارسی میں ہو انگلیش میں ہو جو جو بھی سپریم بینگ اس سوپر نیچرل ایجنسی اس سوپر نیچرل ایرثورٹی کے لیے جہاں جہاں زبان میں بڑے سے بڑا ورڈ کوئی بھی استعمال لفظ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے لیے استعمال کر سکتا ہے فارسی زبان میں خدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کر سکتے ہیں اردو میں بھی ہم خدا کے لفظ بولتے ہیں انگلیش میں کیپٹل جی سے گوڑ لکھا جاتا ہے اسی طریقے سے سن سکرت میں بھگوان کا لفظ ہے اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو مسئلہ نمبر 82 کے نام سے کر دی ہے اہل سندت پاک ڈاٹ کام پر اسماع صفات کی حوالے سے اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ کے اعتبار سے وہ جو سورہ العراف میں آیت آتی ہے اللہ ہی کے لیے ہے تمام اچھے نام اس کے ناموں کے ساتھ اسے پکارو تو اس آیت کے کونٹیکسٹ میں میں نے یہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو مسئلہ نمبر 82 الحمدللہ کر دی ہے اچھے یہ جو پہلی آٹھ آیات ہیں ان کے کونٹیکسٹ میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے پبلک کے اندر اور ظاہر ہے پبلک کے اندر آتا ہے کسی نہ کسی کتاب میں تو لکھا ہوتا ہے یہ طبقات ابن سعد کے اندر بھی اور سنن دارکتنی کے اندر بھی اور اسی طریقے سے دلائل النبوہ امام پیحکی کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے یہ پہلی آیات آٹھ وہ ہیں کہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی بہن جو ہیں اور ان کے بہنوی سعید ابن زید یہ چھپ کے گھر میں پڑھ رہے تھے قرآن حکیم اور سیدنا عمر آگے انہوں نے اپنی بہن کو بھی مارا بہنوی کو بھی مارا اور اس کے بعد جب انہوں نے ان کے اندر پیشن ایمان کا دیکھا تو انہوں نے کہا اچھا وہ قرآن لاؤو میں بھی پڑھوں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے تو یہ پہلی آٹھ آیات سیدنا عمر نے پڑھی درکتنی نے یہ واقعہ جب نکل کیا ہے تو انہوں نے سندرکتنی میں ساتھ لکھ دیا ہے کہ اس میں قاسم بن عثمان البصری قاسم بن عثمان البصری ایک راوی ہے جو کہ جمہور مدحدیسین کے نزدیک ضعیف راوی ہے اور یہ جو ہے بالکل جالی روایت ہے اور پبلی کے اندر مشہور ہے اس لئے مشہور اس قسم کے واقعات چل پڑھتے ہیں لیکن یہ واقعہ سندن سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے اور یہ واقعہ تمام تقریباً سیدت کی لکھا جاتا ہے سیرت ابن حشام کے اندر بھی لکھا گیا اسی وجہ سے جو سیرت میں عالمی ایوارڈیافتہ کتاب ہے الرحیق المختوم اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے لیکن یہ واقعہ سہی سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے لہٰذا ہم کسی بھی عالم کے لکھی بھی کسی کتاب کے بابند نہیں ہیں مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں سیرت النبی پر کتاب تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ بہترین کتاب جو ہے الرحیق المختوم ہے جو ایک اہلِ حدیث عالم جو ہے صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھی ہے اور اس کو شاہ فیصل ایوارڈ بھی ملا سعودی عرب سے لیکن وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے ظاہر ہے اس کے اندر بھی ضعیف واقعات موجود ہیں اور اس میں سے ایک یہ ضعیف واقعہ جو ہے وہ اس میں نکل ہوا تو میں نے یہ بتا دیا کہ یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں اسی طریقے سے مسند احمد میں بھی ایک منقطع روایت آتی ہے جس کی سند ہی مکمل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں ایک دفعہ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے تو سیدنا عمر چھپ کے سن رہے تھے تو ان کے دل پر قرآن کا اثر ہوا انہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ روایت بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اعلانِ نبوت کے بعد چھ سال تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اسلام کے بدترین دشمنوں میں شامل تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے ان کا سینہ کھول دیا اور پھر صحیح بخاری میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے ظاہرہ صحیح بخاری میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ایمان لے کر آئے اس کے بعد اسلام کا گراف اوپر ہی گیا ہے نیچے نہیں گرا اسلام نے ترقی ہی کی ہے اس کے بعد اسی لیے میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام پر ایک پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر سکسٹی فائیو کے نام سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فضائل قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور میں نے بخاری مسلم سے اس میں کافی ساری احادیث ہیں تقریبا سترہ احادیث اس میں میں نے الحمدللہ بیان کی ہیں مسئلہ نمبر سکسٹی فائیو اہلسنتپاگ.com اور اس میں میں نے پھر سیدنا عمر کے حوالے سے یہ جو جھوٹا واقعہ ہے کہ دریائے نیل کو خات لکھا بلکل جالی روایت ہے یا ساریت الجبل والی روایت یہ بھی جالی روایت ہے اس قسم کی اور جالی روایتیں اور صحیح روایتیں میں نے دونوں الحمدللہ اس میں بیان کر دی اب آجائے یہ نوی آیت کے اوپر جہاں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر شروع ہو رہا ہے جو میں نے بتایا کہ سورہ یوسف کے ساتھ اس کی بڑی اینالوجی بنتی ہے سورہ طاہہ کی جس طریقے سے سورہ یوسف کمپلیٹ ایک پیغمبر کی حالات زندگی کے گرد گھومتی ہے بلکل اس طریقے سے سورہ طاہہ جو ہے یہ آپ سمجھ لیں سورہ یوسف کا جھوڑا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی پر ہے اور قرآن حکیم میں اکثر جو سورتیں ہیں وہ جھوڑوں کی شکل سورت الفلق ہے سورت الناس یہ بھی جھوڑا ہے سورت الفلق ان جو ہے وہ شیطانی وسوسوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں جادو کی شکل میں باقی چیزیں اور سورت الناس جو ہے وہ اندر کے اندر جو شیطان پھوکے مارتا ہے وسوسے ڈالتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے اسی طریقے سے سورت البکرہ سورت الامران بھی جوڑا ہے سورت البکرہ یہودیوں کو اڈریس کرتی ہے سورت الامران جو ہے وہ کرسچنز کو اڈریس کرتی ہے اسی طریقے سے سورت القمر قمر کہتے ہیں چاند کو اور ساتھ ہی سورت النجم ہے ستارے کو یہ بھی جوڑے کی شکل میں سورت طلاق اور سورت تحریم یہ بھی جوڑے کی شکل میں یعنی تحریم کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اتنی درجہ کی عقیدت کرے رکھے کہ وہ اس کی محبت کی وجہ سے بعض حلال چیزوں کو حرام ٹھہرالے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گریفت آئی اور اس کی دوسری ایکسریم کیا ہے کہ کوئی شخص بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ اس کو طلاق ہی دے دے تو یہ بھی جوڑے کی شکل میں تو اس طریقے سے قرآن حکیم کی سورت جوڑوں کی شکل میں نازل ہوئی ہیں سورہ تاہہ کا جوڑا جو ہے سورہ یوسف ہے جو ہم پہلے بڑھ چکے اور اس میں بھی آپ دیکھیں کتنی زبردست اینالوجی بنتی ہے وہ مکمل یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی پہ یہ مکمل حضرت ہے موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی پہ اچھا یہ دونوں منجی بن کے آئے بنی اسرائیل کے لیے یوسف علیہ السلام بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی نجا دہندہ بن کے آئے بنی اسرائیل کے لیے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل جو بڑی مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ایک منصب دے دیا مصر کے بادشاہ بن گئے حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر فلسطین سے انہوں نے اپنے ماں باپ کو اور گیارہ پھائیوں کو وہاں پہ بلا لیا وہاں پہ عباد کیا اور پھر کئی سو سال تک بنی اسرائیل کی حکومت رہی تین سو سال تک ان کو غلام بنا کے رکھا ان پہ ظلم کیا ان کی بچیوں کو زندہ رکھتے تھے بچوں کو قتل کر دیتے تھے اور اتنی سخت ازمائش سے جب بنی اسرائیل گزر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک منجی کو ان میں مبروس کیا ایک نجات دہندہ موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں کہ جس نے جو ہے وہ اس بنی اسرائیل کو اس ظلم سے نجات دلائی اور دوبارہ پھر فلسطین کی طرف ان کو لانے کے لئے انہوں نے کوشش کی ان کی زندگی میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے سارہ سینہ میں بھٹکتے رہے کیونکہ کتال سے انہوں نے انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اول جو تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جوشوہ جن کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں اور ٹیسٹرمنٹ کی لینگویج میں اور جوشے ابن نون ہم عربی میں اور ردو میں ان کو کہتے ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو دوبارہ جو ہے وہ مسلمانوں کے یعنی بنی اسرائیل کے قبضے میں دے دیا تو یہ دونوں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہستیاں ہیں بنی اسرائیل کے لئے بنی اسرائیل میں ظاہر ہے کہ یہود بھی آتے ہیں اور نصارہ بھی آتے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی یہودی تھے یہودی ان نسل تھے بنی اسرائیل میں سے تھے قرآن حقیم میں رسولن الہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف وہ رسول تھے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ان بڑی امتوں کو یعنی یہود و نصارہ کو دعوت دینے کے لئے ان کی پوری ہسٹری جو ہے جو دو امپورٹنٹ پرسنیلٹیز تھیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے امپورٹن پرسنیلٹی تو ان کی ہے عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کے حالات زندگی پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں ایک سو پچیس مرتبہ آیا ہے سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے کیونکہ صاحب امت پیغمبر جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتنے بڑے لیول پہ جن کی امت پھیلی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھی جن کو ایک قوانٹیٹیو کم یا بھی اپنی زندگی میں حاصل ہو گئی ظاہرہ چھے لاکھ کلشکر لے کے نکلے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو صرف بارہ مندے تھے جب ان کو اٹھایا گیا ان میں سے ایک مندہ تھا جس نے غداری کر دی تھی تو اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ صورت العراف کے اندر بھی صورت القصص کے اندر بھی اور باقی صورتوں کے اندر بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے کچھ چیزیں یہاں پر اجمالاً بیان ہوں گی اس کی تفصیلات دوسری صورتوں میں گزر چکی ہیں یا آنے والی صورتوں میں ہوں گی لیکن میں ساتھ ساتھ اس کا ٹچ سرور دیتا جاؤں گا تاکہ ہمیں پوری یہ بائیوگرافی موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ آ جائے وَحَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ السلام کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے اِذْ رَعَ نَعْ رَعَ جبکہ انہوں نے مدین سے واپسی پر آتے ہوئے جبکہ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی آگ راستے میں دیکھی فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ تو انہوں نے اپنی بیوی سے اپنے گھر والی سے کہا کہ تُو یہاں پر ٹھہر اِنِّي آنَسْتُ نَعْ رَعَ بے شک میں نے آگ دیکھی ہے لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَ بِقَبَسِنْ میں جاتا ہوں شاید وہاں سے مجھے کوئی چنگاری مل جائے ظاہر ہے اس وقت ماچسیں اس طرح کا کونسیپٹ تو نہیں تھا آگ لگیوی چنگاری جو ہے لوگ ایک دوسرے کے گھروں سے بھی ادھار مانگ لیتے تھے آگ جلانے کے لیے ورنہ آگ جلانا خود ایک بڑا فٹیک والا کام تھا پتھروں کے ذریعے چنگاری اور پھر بڑی خوش گھاس بڑی دیر لگتی تھی تو اس سے بہتر ہوتا تھا کسی سے وہ جس طرح آج کل وہ دودھ میں دہی کی جاگ لگانے کے لیے تھوڑی سی جاگ لیاتے ہیں اس طرح چنگاری جو لوگ لیاتے تھے آج کل بھی چنگاری لیتے ہیں یہ اکے لگانے والے جو لوگ ہیں وہ بھی چنگاری لے کے تو وہ ڈال لیتے ہیں تو میں جاتا ہوں وہاں سے کچھ چنگاری لے آتا ہوں یا مجھے ہو سکتا ہے کہ اس آگ کے پاس چونکہ آگ تھی ایک جنگل کے اندر آگ روشن ہے آگ کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی زندگی کے اثار ہے وہاں پہ کیونکہ آگ کسی انسان نے روشن کی ہوگی ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی جھوپڑی ہو کوئی خیمہ لگا ہوا ہو تو میں جا کے ان سے مطلب میں رات کو اب رکنا ہے اور دوسری آیات میں صورتوں میں ڈیٹیل سے ذکر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ پریگنٹ بھی تھی امید سے تھی اور ان کو تکلیف بھی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے یہاں پر کوئی ایسے لوگ مل جائیں جو ہیلپ آؤٹ کرے مجھے اس مسئلے میں اچھا ابھی تک موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبی بنا کے مبوس نہیں ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی علم میں وہ پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں بعد میں ذکر بھی کرے گا کہ میں نے کس کس موقع پہ تیری رہنمائی کی ہے یعنی پیغمبر پیدایس سے لے کر مبوس ہونے تک اللہ تعالیٰ کی سپیشل پروٹیکشن میں ہوتا ہے لیکن پیغمبر کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں جب تک کہ اللہ اسے مبوس نہ کر دے جیسے کہ عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پنگوڑے میں یہ بات بتا دی تو سور مریم میں ہم پڑھ چکے کہ انہوں نے پنگوڑے میں ہی بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے مجھے مبارک بنایا ہے اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا سلام ہو اس دن پر جس دن میں مروں گا اور سلام ہو اس دن پر جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا ہمارے محبوس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چالیس سال کی عمر میں مبوس کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی چالیس سال عمر ہو چکی تھی اس وقت مبوس ہوئے مبوس کہتے ہیں اٹھانے کو کھڑا کرنے کو یہ مبوس کا ورڈ آپ کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ علماء دین جو حق کی آواز بلند کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرح سے مبوس ہوتے ہیں اٹھائے جاتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام وردی اللہ تعالیٰ نے وہ کو اللہ نے مبوس کیا حق کی آواز بلند کرنے کے لیے احمد بن رحمل کو اللہ تعالیٰ نے مبوس کیا جو قرآن حکیم کے خلاف غلط عقائد رکھنے والے معتذلہ تھے ان کے خلاف تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے مبوس کرتا ہے تو ابھی تک وہ مبوس نہیں ہوئے تھے اب یہاں پہ ان کا پہلا ون ٹو ون ایکسپیرینس گارڈ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے ڈریکٹ ایکسپیرینس جو صرف ایک پیغمبر کے ساتھ ہی اس لیول کا ہو سکتا ہے فَلَمَّا عَتَاهَا نُودِيَا يَا مُوسَى جب وہ اس آگ کے قریب آئے تو وہ دوسری صورتوں میں آتا ہے صورت العراف کے اندر کہ پریٹیکلی وہ آگ جو ان کو نظر ہے وہ ایک روشنی ہی تھی تو وہاں پر ایک درخت تھا جس میں سے یہ روشنی نکل رہی تھی اس درخت کی طرف سے آواز آئی وہ صوفیاء نے کہا جی درخت کے اندر اللہ تعالیٰ حلول کر گیا تھا مِنَشْ شَجْرَتِی الفاظ ہے فِشْ شَجْرَتِی نہیں ہے فِی عربی میں کہتے ہیں ان کو جو ہے وہ کسی کے اندر گزیوی چیز اور مِن کہتے ہیں فرام کو تو وہاں فرام کے الفاظ ہے اس طرف سے آواز آئی تو میں نے مسئلہ نمبر فورٹی ون نورم من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اور اسماء و صفات کے اوپر لیکچر رکوارڈ کر رہا ہے اس میں میں نے یہ بات بتائی تھی تو وہاں درخت کی طرف سے آواز آئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا عَتَاهَنُوا دِيَا يَا مُوسَىٰ جب وہاں پر پہنچے تو ہم نے ندا دی اے موسا اِنِّي اَنَا رَبُّك بے شک میں ہوں تیرا رب فَخْلَعْنَعْلَيْك پس اپنی جوتیاں اتار دے اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا بے شک تو اس وقت ایک بابرکت اور بڑی تقدیس اور عزت والی وادی تُوہ کے اندر موجود ہے اس سے یہ بات بنا چلی کہ بابرکت جگہ پہ جا کر جوتیاں اتار دینی چاہیے یہ پریفرم ہے اور اسی کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے جو ہم مسجد میں بھی جوتیاں اتار کر آتے ہیں ایک خاص عقیدت کی برحث ہے خصوصاً ایسی مسجدوں میں جن کے اندر کالین بچھیں ہوئے ظاہر ہے مسجد میں صفائی کا خیال لکھنا ہے ویسے تو بخاری میں موجود ہیں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں سمیت بھی نماز پڑی ہے اب اگر زمین تپ رہی ہو یا کچھی زمین ہو کچھ عصہ پہلے تک توافع کعبہ بھی جوتیاں میں ہوتا تھا لوگ ایک نئی جوتیاں الگ سیٹ لے جاتے تھے وہ جوتیاں پہن کے توافع کعبہ پاؤں جلتے تھے اب یہ جب سے اٹلی کا وہ وائٹ والا ماربل لگا ہے وہ جتنی دھوپ پڑتی ہے وہ اور ٹھنڈا ہوتا ہے ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی وہ چیز پیدا فرما دی ہے وہ خانقابے کے لئے یہ لگتا ہے پیدا ہوئی ہے بڑا مہنگا ماربل ہے تو وہ سعودیہ والوں کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے انہوں نے وہ جو ہے وہ امپورٹ کر کے وہاں پر لگا دیا اب لوگ ننگے پاؤں بھی سخت چلچلاتی دھوپ میں بیچائے وہ پنتالیس پچاس ڈگری سینٹی جو ہے گریڈ کا جو ہے تیمپریچر ہو وہ وہاں پر آپ کے پاؤں جلتے نہیں لیکن اس سے پہلے تک ابھی آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں تو انہوں نے جو ہے وہ ایٹیز تک بھی لوگ جوتیوں میں ہی تواف کرتے تھے تو یہاں پر آئے کہ اپنی جوتییں اتار دیجئے ایک مقدس وادی میں ہے اِنَّكَ بِلْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا بے شک تم ایک مقدس وادی تُوَا کے اندر تُوَا جو ہے اس وادی کا نام تھا اس میں وہ وَأَنَخْ تَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا کیا مبارک گھڑیاں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں نے تجھے اختیار کر لیا ہے نبوت کے منصب کے لیے میں نے چل لیا ہے فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا تو موسیٰ کان کھول کر متوجہ ہو کر میری باتیں سنو اب دیکھیں آپ موسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں تمام انبیاء میں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے اس روئے عرض پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام فرمایا ہے لیکن شبِ مراج اس دنیا پہ نہیں اسمانوں سے اوپر جیسا کہ اس کی شان کلائے اس دنیا میں صرف موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ قلیم اللہ اسی لئے کہا جاتے ہیں میں نے تجھے اختیار کر لیا ہے اپنے لئے تو اب میری بات غور سے سن جو تجھے وحی کی جا رہی ہے اِنَّنِيَنَ اللَّهِ بے شک میں ہوں اللہ لا الہ الا انا نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے فَعْبُدْنِي پس میری ہی عبادت کر وَعْقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ اور میری یاد کے لئے نماز کو قائم رکھ اِنَّ سَاعَتَ آتِيَتُن بے شک قیامت آ کر رہے گی اَكَادُوا اُخْفِيهَا لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسِمْ بِمَا تَسْعَا اور میں نے اسے چھپا کے رکھا ہوا ہے قیامت کے اس وقت کو تاکہ جزا دی جائے ہر نفس کو جو اس نے دنیا میں کوشش کی یہ بھائیو بہت بڑا یہ سمجھ لیں کہ پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ آگئے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ کس لئے دنیا میں مبوز کرتا ہے ایک توحید کے لئے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَةَ اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُتَّعُونَ سورة النحل آیت نمبر 36 اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھا رہا ہے اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُتَّعُونَ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اجتناب کرو اللہ کے خلاف جتنی بھی ہستیاں کھڑی کی گئی ہیں تمام تاغوت چیزوں کی نفق اب یہاں پہ دیکھیں کس طریقے سے توحید بیان ہوئی ہے اور کتنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو سینٹرڈ کرتے ہوئے بات کی ہے کتنی کنسنٹریشن کے ساتھ اِنَّنِي بے شک مَا مَا انا مَا یہ وہ جو ایک گریٹ ایگو ہے نا اللہ کی اس کا ذکر آپ دیکھیں کتنے امفسائز اِنَّنِي بے شک مَا مَا ہی اَنَا مَا تین دفعہ مَا اَنَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا کوئی نہیں ہے اس اللہ کے سوا مابود مگر اَنَا مَا یہ چار دفعہ مَا آئی ہے اس میں فَعْبُدْنِي پَس میری ہی عبادت کرو یہ پانچویں مَا وَعَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ اور میری یاد کے لیے نواز کو قائم رکھو یعنی صرف دودھ پینے والا مجنو نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کو رسمانس کرنے والا نماز ہے بنیادی چیز عَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ اب اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو ہو سکتی ہے میرا مسئلہ نمبر سیونٹی اے ریکارڈ ہے نماز کے طریقے کے اوپر اس کی اہمیت کے اوپر پونے تین گھنٹے کی گفتگو ہے سیونٹی اے اہل السنت پاک ڈاٹ کام پر اس میں میں نے اس سے متعلق احادیث اور آیات بھی الحمدللہ بیان کی کتنی زبردست بات ہے میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو اور اصل چیز کیا ہے پوری لبوت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے جو مرکزی چیز ہے اس کا ذکر آ گیا اِنَّ السَّاعَتَ آتِيَتٌ بے شک قیامت تو آ کر ہی رہنی ہے اور میں نے اسے پشیدہ رکھا ہوا ہے تاکہ ہر نفس کو بدلہ دیا جائے جس کے لیے اس نے دنیا میں کوشش کی جس نے جہنم کمانے کے لیے کوشش کی اس کو جہنم کا بدلہ ملے گا جس نے چندت کے لیے کوشش کی اس کو چندت بدلے کے طور پر ملے گا بے شک ہم نے تو راستہ واضح کر دیا ہے اِمَّا شاکِرَو وَإِمَّا کَفُورَ چاہے تو شکر گزاری کی رویش اختیار کرو اور چاہے نہ شکری کی رویش اللہ تعالی نے حق واضح کر دی اب جس کی مردی ہے قبول کرے جس کی مردی ہی نہ قبول کرے فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَلْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبْعَا حَوَاهُ فَتَرْدَا صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا تِلْكَبْ يَمِينِكَ يَا مُوسَى جواب کافی تھا کہ بلکہ شاید کوئی آج کا بندہ ہوتا ہے کہا اللہ تعالی نے پتا ہے نا کیش ہے میں پڑیئے لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ کسی مقصد کے لیے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے تو انہوں نے اللہ تعالی سے اپنی محبت کا اظہار کر کے ڈیٹیل سے اپنی بات کو لمبا کیا اللہ حُوَا کیا زبردست بات ہے قَالَهِيَا عَسَا یا انہوں نے کہا یہ عَسَا ہے اَتَوَكَّبُ عَلَيْهَا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں وَأَحُشُّ بِهَا اور میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اَلَا غَنَمِينَ اپنے جو میرا مال مویشی ہے بکریاں ہیں ان کے لیے پتے جھاڑتا ہوں ان کی خوراک کے لیے وَلِيَفِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَا اور اس کے علاوہ بھی مجھے اس لاتھی سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں زیادہ لاتھی کے بڑے فائدے ہیں پرانے زمانے میں بھی پشاب کرنے کے لیے بھی انہی لاتھیوں کے ذریعے پہلے زمین نرم کی جاتی تھی تاکہ پشاب کرتے ہوئے چھیٹے نہ اڑیں اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی خونخار جانور قریب آ جاتا تھا یا بھیڑیا تھا اس کو ہاگنے کے لیے بھی لاتھیاں استعمال ہوتی تھی یہ عام کوئی چھڑیاں تو نہیں تھی یہ بڑی بڑی لاتھیاں ہوتی تھی اور پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے طاقتوار انسان کے ہاتھ میں ایک بڑی سی لاتھی جو ہے بہت بڑا احتیار ہے اب یہ پورا جب انہوں نے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ انہوں نے کہا ہے موسیٰ اس لاتھی کو ذرا نیچے پھینکونا ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے فَأَلْقَاهَا تو انہوں نے لاتھی کو زمین پہ پھینک دیا فَإِذَا هِيَا حَيَّةٌ تَسْعَا تو ایک بہت بڑا اجدہہہ بن کر وہاں پر دوڑنے لگا اور دوسری صورتوں میں سورہ قصص میں سورة العراق میں ڈیٹیل آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے وہاں سے بھاگئے اتنا بڑا اجدہہہ وہ بن گئے تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بت ڈرو اس کو جو قریب ہو کے ہاتھ لگاؤ یہ واپس آ جائے گا اسی حالت اب اس سے جو ہے موجزات کا کونسپٹ بھی پتا چل گیا کرامت کا بھی کونسپٹ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی کوئی کر کے دکھا سکتا ہے اگر یہ موسیٰ علیہ السلام نے خود کر کے دکھایا تھا تو ان کو تو نہیں بھاگنا چاہیے تھا ڈرنا بھی نہیں چاہیے تھا وہ کہاں دے میں سن لے اتنا کوئی بڑا عادت ہے یہ بالکل ایسا ہی ایکسپریئنس ہے جس طرح کہ کسی بچے کو اگر پہلی دفعہ مچس کی تیلی لگا کے اس میں سے آگ دکھائی جائے تو پہلی دفعہ بھاگ جاتا ہے پھر وہ خود ہی تیلی جناتا ہے تو اس کو کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ایکسپریئنس میں چیز آ جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی ایکسپریئنس میں یہ بات نہیں تھی کہ اینیمل کنگڈم جو ہے وہ اس پلانٹ کینگڈم میں سے بن سکتی بہت بڑا موجزہ ہے یہ مردے کو زندہ کرنے سے بڑا موجزہ ہے لاتھی کا سام میں بن جانا مردہ تو وہی زندہ ہو جاتا ہے نا وہی کینگڈم جو ہے اسی کینگڈم میں دوبارہ روح بھونگ دی جاتی ہے اور یہاں پر لاتھی سے اجدہہ سام بن جانا یہ بہت بڑا موجزہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خوفزدہ ہوئے اور وہاں سے چلے گئے اس لیے میں نے چار نشستوں میں کوئی ساتھ گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے مسئلہ نمبر تھرٹی ون ون تھرٹی ون اے بی سی ڈی موجزات اور کرامات کی حقیقت کے اوپر اس میں بھی میں نے اسی چیز کو ڈسکس کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی حوالے سے تو وہ بہت بڑا اجدہہ بن کر وہاں پر دوڑنے لگا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اسے دوبارہ سے پکڑ اجدہے کو اور مت ڈر سہارت ڈر تو جاتا ہے انسان تو ڈرتا ہے اتنی بڑی چیز جب سامنے دیکھ لیں سنعید سنعید ہا سیرتہ الاولا ان قریب ہم اسے لٹا دیں گے اس کی پرانی سیرت کے اوپر یعنی واپس یہ لاتی کی شکل میں آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اور اپنا جو یہ ہاتھ ہے اس کو اپنی بغل میں داخل کیجئے اور پھر اس کو نکالیے تو یہ خوب سفید اور روشن ہوگا یہ ان کو دوسرا موجزہ دیا گیا ہے ایک تو یہ لاتھی کو اجدہہ میں مدلنے والا موجزہ اور دوسرا وہ ہاتھ داخل کرتے تھے اپنے گریبان میں سے جب نکالتے تھے تو وہ بالکل سورج کی طرح روشن ہوتا تھا من غیری سو کسی بیماری اور برس کے نشان نہیں تھا وہ بلکہ اس میں چمک تھی مطلب کوئی بیسے کو کہہ ہاتھ پہ سفیدی کا نشان کسی کو وہ برس کا دانگ پڑ گیا نہیں اس میں سے روشنی نکلتی تھی انتہائی روشن ہاتھ آیتاً اخرہ یہ ایک دوسری نشانی ہے جو تجھے دی جاری ہے یعنی پہلی نشانی اس پلانٹ کینگڈم کا انیمل کینگڈم میں بدلنا اس آسا کا سام میں بدلنا اور دوسری یہ نشان اور یہ اس لیے ہے تاکہ ہم تجھے دکھائیں اپنی قدرت کی بڑی نشانیاں یہ ہم نے یعنی سب سے پہلے پیغمبر کا ایمان جو ہے وہ بڑے لیول کے اوپر پہنچایا جاتا ہے ایکسٹریم کے اوپر تب ہی تو وہ جا کے اس پیشن کے ساتھ دعوت دے گا جب اس کا اپنا ایمان مضبوط ہوگا جس نے اتنا بڑا مورزہ دیکھ لیا ہے یعنی اس کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس نے پیغمبر بنا کے مجھے مبوس کیا ہے اللہ اکھو اکھو اِذْحَبْ اِلَا فِرْعُونَ اب جاؤ فِرْعُونَ کی طرف اِنَّهُ تَغَا بے شک وہ بہت سرکش ہو چکا ہے تین سو سال سے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اس کی سرکشی ہزاروں معصوم بچوں کو اس نے قتل کیا ہے اور کس طریقے سے بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنایا ہے اب ہم تمہیں منجی اور نجات دہندہ بنا کر مبوس کر رہے ہیں اٹھا رہے ہیں اس فیرون کے خلاف جس کی تین سو سال سے وہ حکومت ہے اور یہ موزہ علیہ السلام ہوئے ہیں جو کہ فیرون کے گھر میں پرورش ہوئی ہے تو اس کا ذکر یہ بھی ساتھ آگے آ جائے گا یہ وہ مشہور دعا آگئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرا سینہ میرے لئے کھول دے یعنی مجھے جو سپیکنگ پاور ہے نا جو یہ بڑی اہم چیز ہے علمہ البیان جو اللہ تعالیٰ ہم ہے نا انسان کو اللہ نے بولنا سکھتا ہے انسان حران ہو جاتا ہے یہ بچے کو کون سکھاتا ہے کہ وہ بولے تچانک بولنا شروع کر دیتا ہے الفاظ سیکھتا ہے ایون یہ زبان ہے نا اس زبان کی حرکت سے یہ سارے الفاظ نکل رہے ہیں جو گنگا ہوتا ہے اس کی بھی زبان موجود ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی دیکھو وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے اسے چھین لی ہوئی ہے وہی زبان ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا زبان کی وجہ سے نہیں انسان بول رہا ہوتا بلکہ جو اللہ نے طاقت دی ہے اس کے اندرے اللہ کی طرف سے خاص پشیدہ طاقت عَرْدَ مَحُ الْبَيَان اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوتِ گوئیائی عطا فرمائی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ پاس تو ایسے بیان کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان کا سار کسا اصب یعنی قوتِ گوئیائی جو ہے اس کی وجہ سے سارے معاملات جو وہ تلپٹ ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوامِ کلمات کے ساتھ مبوس کیا گیا آپ کی سپیکنگ پاور تھی جس کی وجہ سے اتنے اثرات ہوتے تھے آج بھی آپ دیکھنے جتنے بڑے بڑے سپیکرز ہیں وہ کور بھی مار جانے ہیں چھوٹ بھی مار کے ٹور جانے ہیں وہ چل جانے ہیں بھائی جی سپیکنگ پاور کی وجہ سے انداز کی وجہ سے سپیکنگ پاور بہت بڑی چیز ہے اس کی وجہ سے چھوٹ بھی چل جاتا ہے سچ کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی قوت ہے تو اس لئے انہوں نے سب سے پہلے سپیکنگ پاور مانگی ہے اللہ رب شرح لی صدری میرا سینہ میرے لیے کھول دے ویسر لی امری اور میرے کام کو اس نبوت کے کام کو جو تُو نے میرے کندوں پر ڈالا ہے میرے لیے آسان کر دے وَحْلُ الْعُقْدَتَ مِنْ لِسَانِ اور میری زبان کی گرہ کھول دے يَفْقَهُ قَوْلِ تاکہ یہ میری بات کو سمجھ سکے یعنی مجھے اتنی فلوینسی عطا ہو جائے کہ اس کے ذریعے بات سمجھا سکے اور میں کہتا ہوں آج سوشل میڈیا کے ذریعے یہ میری طرف سے ایک آپ سمجھ لیں میری پریڈکشن ہے کہ اب قیامت تک کے لیے جو دعوت کا کام ہے وہ اسی علمہ البیان کے تحت ہونا ہے کتاب میں اب کوئی نہیں پڑتا کتاب میں کیا ایک صفحہ پڑھنے کے لیے کو تیار نہیں ہے بڑی مشکس ہے اسی لیے تو میں دو دو چارچر صفحوں کے پاپلٹ لکھتا ہوں کتابیں پڑھنے کا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں البتہ آپ کسی کو پندرہ بیس منٹ کی تقریر سنا لیں سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پندرہ منٹ کی باز آپ میرے کلپس پندرہ منٹ کے دیکھیں نا آپ اکیلے بیٹھ کے اگر ان کو لکھیں نا تو شاید پندرہ صفحات سے بھی زیادہ وہ بان رہے ہو باز گھر پچیس تیس صفحات پندرہ منٹ میں اگر اس کو اب لکھنا شروع کریں تو زبان کے ذریعے بڑے اچھے طریقے سے آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں ڈاکٹر اسراز صاحب رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے ان کو نیک کاموں کا عجر عطا فرمائے اللہ نے ان کو قوت گویائی دی تھی تلپٹ کر کے رکھ دی ہر چیز بڑے بڑے شیخ القرآن شیخ التفسیر وہ مر گئے آج ان کے شاگرف بھی ان کو یاد نہیں کرتے اور بڑے بڑے کینگ ایڈور میڈیکل کالج کے ڈاکٹر پیدا ہوکے مر چکے ان کو کوئی نہیں یاد رکھتا ڈاکٹر اسراز کینگ ایڈور میڈیکل کالج سے پڑے اللہ نے ان کو قوت ایک گویائی دی اور پھر انہوں نے چالیس سال کے عمر میں اپنی پریکٹس بھی میڈیکل کی چھوڑ گئے اور اپنے پاس جو ان کے پاس جمع پونجی تھی اس کے بعد وہ دین کے لئے وقف ہو گئے اور پھر دیکھیں کیا مت تک ہزاروں ڈاکٹر ماہ پیدا کریں گی ہزاروں مفسر بھی پیدا کریں گی لیکن ڈاکٹر اسراز ڈاکٹر اسراز ہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا انہوں نے اللہ کے لئے اپنی زندگی وقف کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عمر کر دیا میں کہتا ہوں لاکھوں ڈاکٹر دنیا میں ہوں گے لوگ جانتے بھی نہیں ان کو اپنے شہر سے باہر نہیں جانتے ہوں گے لیکن یہ کیسی خوش نصیب ماہ ہے جس نے ڈاکٹر اسراز جیسا ہے ڈاکٹر پیدا کیا جس نے اپنی زندگی قرآن کیلئے لگائی اللہ تعالیٰ نے اسے عمر کر دیا اور ان کی قوتِ گویائی کی جو اللہ نے ان کو طاقت دی تھی آپ اٹھا کے دیکھیں کتنے کتنے لوگ قرآن کی تفسیریں بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر اسراز صاحب کو جب سنیں تو پورے پیشن کے ساتھ بندہ ایک دفعہ ٹر جاتا ہے یار میں نے اپنا آپ کی بلا درست کر رہا ہے اندر سے بہت رہے ہوتی جانتے ہیں تو یہ اللہ محول پیان دو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے قوتِ گویائی مانگی کہ مجھے بولنے کی قوت کی جائے اور میری زبان کی جو اقدہ ہے جو میری اس کے اندر اگر کوئی رکاوٹ ہے کوئی لکنت ہے تو اسے دور کٹے اس کونٹیکس میں کچھ اسرائیلی روایات ملتی ہیں جو ہماری بھی تفسیر کی کتابوں میں اپنے کثیر کے اندر بھی موجود ہیں کہ بچپن میں ایک دفعہ اور یہ فٹن بیٹھتا ہے قرآن کے اندر اور اس کو ماننے میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے این ممکن ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی گود ہی میں تھے فیرون کی تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام میں فیرون کی داڑی پکڑ کے کھینچی تو فیرون جو ہے اس کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ بچہ جو ہے جو بچپن میں میری داڑی کھینچ رہے یہ بڑے ہوگے میرے ساتھ کیا کرے گا تو اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کو قتل کروا دوں ظاہر بچہ اپنا تو نہیں تھا لے کے پالا ہوا تھا تو پھر اس نے اس کی بیوی جو بڑی نیک عورت تھی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اللہ نے قرآن میں سورہ تحریم کی آخری لکوم میں بڑی عزت کے ساتھ ذکر کیے کہ کہا ایک طرف لوت اور نو کی بیویاں تھی جو بہترین وہارے بندے تھے بیویاں کافرہ تھی اور ایک فیرون کی بیوی تھی جو بہترین انسان تھا بیوی جو ہے مہمنا تھی تو اس نے فیرون کو اس سے روکا اور کہا تو اس کا امتحان کر لے تو اس نے امتحان کیا کیا ایک طرف اس نے قیمتی ایک موتی رکھا اور ایک چمکتا ہوا انگارہ رکھا اور اس نے کہا اگر اس نے موتی نو اتلایا تھے بچہ بڑا سیانا ہے اگر انہیں انگاریں نو اتلایا تھے پھر کوئی خطریں لگا لیں اور وہ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا بھی موتی کی طرف فرشتے نے ان کا ہاتھ پھیر کے انگارے کی طرف کیا انہوں نے اس بچپنے میں انگارہ پکڑا اور اپنی زبان پر بھی رکھ لیا اور اس کی وجہ سے ان کی زبان جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی اور زبان میں لکنت آگئی اور یہ فٹن بیٹھتا ہے اس بات کے اوپر یہ جو انہوں نے دعا کی نا کہ میری زبان کی لکنت دور کر دے اقدہ بیرا اس کے لیے یا جو ہے کھول دے وہ ظاہر ہے کہ کوئی سپیکنگ پاور میں ان کے اس طرح کا ایشو تھا یفقہ قولی تاکہ لوگ میری بات سمجھیں ظاہر ہے کہ پروفٹ ہوگا دعوت کا کام کر رہا ہے اور وہ توتلا بول رہا ہے تو اس کا اثر کتنا ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے چہروں پہ بھی وجاہت رکھتا ہے ان کی سپیکنگ پاور بھی ہوتی ہے ان کا خاندان بھی عالی ہوتا ہے ان کا کریکٹر بھی بڑا اچھا ہوتا ہے ہمارے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین منوایا اس کے بعد علانہ نبوت کروایا آپ کے چہرے مبارک کی ایک کشش بھی تھی لوگ فریفتہ ہو جاتے تھے پھر آپ کے بولنے کا انداز اس سے لوگ فریفتہ ہو جاتے تھے اور جب وہ جنگِ جمامہ میں خالد بن ولید کے سامنے لاکہ اس خبیص مسالمہ کذاب کی لاش رکھی گئی تو جسے سیدنا واشی نے قتل کیا تھا ایک طرف انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا دوسری طرف اسلام کے بدترین دشمن کو بھی اس نے ہی قتل کیا اللہ تعالیٰ نے وہ کفارہ دنیا میں بنا دیا سیدنا واشی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ تو خالد بن ولید نے جا وہ لاش دیکھی انہوں نے کہا یار اس کی شکل نہیں دیکھتے ہیں پیغمبر کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے ان ظالموں نے اس بدصورت انسان کو اس کے بارے میں پیغمبری کلیم کر دی ہے لگتا ہے انہوں نے کبھی کسی پیغمبر کا چہرہ دیکھا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ موارکی بھی ایک وجہت تھی تو انہوں نے دعا کی تاکہ میری زبان کھل جائے اور میری یہ بات جو ہے وہ لوگ سمجھ سکیں وَجْعَلِّي وَزِيرًا مِّنْ أَحْلِي اور مقرر فرما دے اے اللہ میرے خاندان میں سے میرا ایک نائب یعنی مجھے میں اکیلہ ہوں ملکل میرے ساتھ کسی کو میرے ساتھ سپورٹیو بھی کر دے کہ جو بندہ میرے ساتھ اٹیچ ہو مجھے دعوت کے کام کے اندر آسانی ہو اور پھر ساتھ ہی انہوں نے اپلیکیشن بھی دے دی خدا کو کہ اگر کسی کو کرنا ہے نا حارون اخی حارون جو میرا بھائی ہے نا اس کو میرا وزیر بنا دے اُشْدُدْ بِهِ اَزْرِ اور مضبوط کر دے میری کمر میرے بھائی کے ذریعے اچھا یہ اگر آپ اس کو کانٹینیوز پڑھیں گے حارون اخش دُدْ بِهِ اَزْرِ اور اگر وقف کریں گے تو یہ علیف کے اوپر خود بخود چونکہ یہ امر کا سیگہ ہے اُشْدُدْ تو علیف کے ساتھ آپ خود اس کے اوپر جو ہے وہ پیش لگا کے حمزہ کے اوپر پیش لگائیں گے اُشْدُدْ بِهِ اَزْرِ وَأَشْرِكُ فِي اَمْرِ اور شریک کر دے میرے کام میں اسے میرے ساتھ ہم دونوں مل کر تیری پاکی بیان کریں گے وَنَذْكُرُكَ كَثِيرَ اور ہم کسرس سے تیرا ذکر کریں گے بے شک تُو ہی ہمارے ظاہر اور باطن کو جاننے والا دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ موسیٰ علیہ السلام تیری درخواست منظور کر لی جو تُو نے سوال کیا ہم نے پورا کر دیا تیرے بھائی کو پیغمبر بنا دیا یعنی اللہ کے علم میں تو پیغمبر ہی تھے جامعہ ترمزی میں صحیح صدق کے ساتھ حدیث ہے کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے تربیان تھے اللہ کے علم میں اس وقت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے لیکن دنیا میں بعد میں تشریف لے کر آئے اللہ کے علم میں اس وقت دھارون علیہ السلام بھی پیغمبر تھے غیرہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کئی پیغمبر ہیں جو اکیلے کے لئے دعوت کا کام لے کے اٹھتے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اکیلے تھے اور کئی پیغمبر ہیں جو اکیلے کے لئے دعوت کا کام کرتے رہے ہیں لیکن یہاں پر ان کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی اللہ نے کیونکہ اللہ نے پہلے ڈیوائن ڈیزین کر لیا تھا کہ اس کے بھائی کو بھی بہمبر بنا لیا جواب ملا بے شک ہم نے تیری اس سوال کو ایکسپٹ کر لیا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے تجھ پر احسان کیا تھا اب اللہ تعالیٰ احسانات گرمار ہے کہ تجھ پہ تو ہم نے کتنے احسانات کی ہیں ذرا ان احسانوں کو یاد کر اب موسیٰ علیہ السلام تو اب مبوس ہوئے ہیں اب اللہ تعالیٰ ان کے بچپنے سے لے کر جوانی تک کچھ اہم واقعات ہوئے ہیں جن جن موقعوں پر اللہ نے ان کی حفاظت کی تھی جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ میں پیغمبر بننے والا ہوں مواحد تھے اللہ کی حفاظت میں تھے اب اللہ تعالیٰ ان کو وہ گنوار ہے احسانات سب سے پہلا احسان کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکے پیدا ہوتے تھے اس کو فیرون قتل کروا دیتا تھا لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا کیونکہ اس کو یہ خبر کسی طریقے سے پہنچی تھی نجومیوں کے ذریعے یا بنی اسرائیل کی کتابوں کے ذریعے کہ کوئی منجی نجات دہندہ بنی اسرائیل میں آنے والا ہے تو اس کو خطرہ لگ گیا تھا کہ میں ان کے بچوں کو قتل کروا ہوں نہ کوئی بچہ ہوگا تو نہ کوئی منجی بن کے آئے گا اور میری سلطنت کو الٹے گا تو اللہ تعالی نے اس کے لئے بھی پھر کہتا واللہ خیر الماکرین سب سے بڑھ کر اللہ تعالی خفیت تدبیر فرمانے مال ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے یہ کوئی پہلا حسان نہیں ہے جو ہم نے تیرے ساتھ حرون کو پیغمبر بنا دیا وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا اور ہم نے حسان فرمایا ہے تم پر ایک بار بہت پہلے بہت پہلے موسیٰ چالیس سال پہلے یاد کرو اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَا اُمِّكَ مَا يُوحَا جبکہ ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی جو ہم نے ان کو وحی کی بنی اسرائیل میں اللہ تعالی غیرِ انبیاء کے دل میں بھی وحی ڈال دیتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس بھی وحی آئی فرشتہ بھی آیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس بھی لیکن اب اس امت میں انقطاع ہو چکا ہے اس مسئلے میں ختم نبوت کی وجہ سے اور میں نے مسئلہ نمبر سکس بھی ریکارڈ کروا دیا ہے الہام کشف کے اوپر پونے دو گھنٹے کی گفتگو ہے جس میں میں نے یہ جو لوگ صوفیاء کشف کا جو نظریہ انہوں نے سیلف میڈی نایات سے بنائے میں نے بتایا کہ بھئی یہ کام اگلی امتوں کے لیے تھا اب نہیں ہے ختم نبوت کی وجہ سے اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا ہماری امت میں حرام ہو گیا اسی طریقے سے ختم نبوت کی برکت سے اگلی امتوں میں کشف اور الہام تھا ہماری امت میں وہ منع ہو گیا یہ دو خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جب ہم نے تیری ماں کے دل میں باڑ ڈالی ان کو وحی کی انقذی فیہی فی التابوت کہ تُو اس ماسوم بچے کو تابوت میں رکھ دے فقذی فیہی فی الہم اور اس صندوق کو پھر پانی میں دریا میں پھینک دے فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ اور ہم اس کو خود بخود ساحل تک پہنچا دیں گے یَأْخُذُهُ عَدُوُّ اللِّي وَعَدُوُّ اللَّهُ اور پھر اس کو پکڑ لے گا وہ شخص جو میرا بھی دشمن ہے یعنی اللہ کا اور اس بچے کا بھی دشمن ہے دیکھو بچے کا دشمن ہے لیکن پا لے گا خود اپنے دشمن کو وہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اور اے موسیٰ ہم نے تیرے چہرے کے اوپر ایک محبت کا خول چڑھا دیا تھا اپنی طرف سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ فیرون کے سامنے بچہ آیا تو وہ بھی پسیج گئے کہ نہیں اس کو نہیں قتل کرنا تو یہ فیرون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بچپنے میں یعنی کہ وہ ایسی دل لبھاتی شکل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ محبت کا خول چڑھ گیا فیرون کی آنکھوں پر تاکہ جو بھی دیکھے وہ تیرا فریفتہ ہو جائے اور آپ کی پرورش کی جائے میری آنکھوں کے سامنے اور میری نگاہوں کے سامنے تو پروان چڑھے تیری پرورش ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی سپیشل پروٹیکشن میں ان کو پروان چڑھایا اِذْ تَمْشِ اُخْتُكَ فَتَقُولُ جبکہ تیری بہن جو ہے اے موسیٰ علیہ السلام وہ چلتی ہوئی آئی اور دوسری صورتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ساری دائیوں کا دودھ جو ہے وہ حرام کر دیا بچہ تو تھا ظاہر ہے بچہ تو دودھ کے اوبر چلتا ہے پوری انسانی دودھ پہ چل رہی ہے اہمی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ بحث کے دودھ کا ذکر اور گائے کے دودھ کا ذکر مطلب سارے مویشیوں کے بات ہوئی ہے وہ بحث ہو گائے ہو کوئی بکری ہو یہ دودھ کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے یہ اہمی تو نہیں ہے پوری انسانی دودھ کے اوبر چلی دودھ ختم کرنے آپ دنیا سے بچہ بڑے ہی نہیں ہو سکتا مر جائے گا دودھ پرفیٹ گزا ہے یعنی بچہ جو ہے وہ ایک سال تک تقریباً سات آٹھ مہینے تو کنفرم صرف دودھ کے اوبر پلتا ہے اب یہ خوشک دودھ بھی جو ہے یہ بھی اسی دودھ میں سے تیار کیا گاتا ہے یہ پوری انسانیت کی بنیاد دودھ کے اوبر ہے تو اب بچہ پال لیں تو دودھ پہ پل لیں تو اب کوئی دائیاں اس وقت دودھ پلایا کرتی تھی پراغنٹ عورتیں جن کو دودھ آیا ہوتا تھا تو وہ دودھ پلا دیا کرتی تھی جیسا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلیمہ سادیہ انہوں نے دودھ پلایا تھا تو اب وہ اللہ تعالی نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے ساری دائیوں کا دودھ جو ہے موسیٰ کے اوپر حرام کر دیا کوئی دائی بھی لگاتی تھی سینے سے وہ مو پھیل لیتے تھے اور پھر یہاں پہ دل میں ڈال دی بات کہ اپنی بیٹی کو بھیج اور وہاں پہ جا کے بات کرے کہ ایک دائی ہے ہمارے پاس ایسی جس کا دودھ جو ہے بچے پی لیتے ہیں اور وہ وہ ماں ہی تھی تو آج قریب ہم تیرے بچے کو دوبارہ تیرے پاس لٹا آ دیں گے کیا کانفیڈنس یعنی اللہ تعالی کس طرح پلاننگ کرتا ہے اور وہ اپنی پلاننگ کو مکمل فرما دیتا ہے اللہ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے تو جب تیری بہن جو ہے وہ چلتی ہوئی آئی فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُو اور اس نے آ کر کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر والے نہ بتاؤں جو تمہارے اس بچے کی پروش کر دیں گے فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَا اور اے موسیٰ اس وقت تو چھوٹا سا تجھے اور موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو کس را پالا ہے کس نے پالا ہے موسیٰ کو کب پتہ تھا تو آج تجھے پیغمبر بنا کے محبوس کیا ہے تو موسیٰ تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تجھے بچپن میں ہم نے کتنے لادوں کے ساتھ پال کے بڑا کیا ہے اس وقت تو تیرے پاس تو اکتہاری کوئی نہیں تھا ہم نے تجھے پال کے بڑا کیا ہے اور ہم نے لٹا دیا تجھے تیری ماں کی طرف تاکہ تیری ماں کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں یہ ایک بہت بڑا احسان اور ایک اور احسان جبکہ تُو نے ایک نفس کو قتل کر دیا تھا اس کا ذکر بھی آتا ہے قرآن حکیم میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا آدمی بنی اسرائیل کا اور ایک فرونیوں کا آدمی آپس میں لڑ رہے تھے لڑائی چھڑاتے چھڑاتے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مار دیا اب ان کی ارادہ تو قتل کا نہیں تھا لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا وہ لگا تو وہ مار گیا بندہ تو موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے جان بچا کر چلے گئے اور اس وقت اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے تیری افاظت فرمائی تھی ورنہ چاہتا فرون تو پیچھے فوجی لگا دیتا کہیں سے جا کے پکڑ لیتے تو ایسا معاملہ جو ہے اس وقت بھی ہم نے تیری افاظت کی تو اس طرح سے انبیاء سے جو غلطییں سرزد ہوتی ہیں گناہ کے زمرے میں تو نہیں آتی لگزشیں ہوتی ہیں میں نے اس پہ بھی لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور بی اسمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ نو علیہ السلام کی غلطی کا ذکر جو قرآن میں آیا ابراہیم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ لگزشوں کا ذکر تین جگہ قرآن حقیم میں آئے اس کے حوالے سے جو اسمت انبیاء یعنی انبیاء کے معصوم ہونے کا عقیدہ ہے اس پہ جو شبہات تھے ان کو میں نے کوئی تین ساڑھے تین گھنٹے میں مستان نمبر ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی میں رپورٹ کروا دیا ہے اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس میں میں نے یہ واقعہ بھی ڈسکس کیا تھا تو تو نے تو نفس قتل کر دیا ہم نے تجھے نجات دی غم سے وفتننا کا فتونہ اور ہم نے تجھے اچھی طرح جانچ لیا فلبثا فلبثتا سینین فی اہلِ مدین اور پھر تو اہلِ مدین میں کافی عرصے تک رہا اسینین کا ورڈ عموماً دس اور دس سے کم سال کے لیے استعمال ہوتا ہے دس سے کم سالوں کے لیے تو نو سال تک حضرت شعب علیہ السلام کی صحبت میں وہاں رہے ہیں وہی پر شعب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا اور پھر وہاں سے وہ نو سال کے بعد اپنی اس بیوی کو لے کر آئے اور پھر وہ واقعہ جو یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا کہ ان کی بیوی اس وقت پریگنٹ تھی اور انہوں نے ایک درخت کے پاس آگ دیکھی تو اب یہ اس طریقے سے تو قرآن حکیم اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ ایک سٹارٹ لیتا ہے یہی اس کی جو بینیادی ہے قرآن کے سٹائل کی یہ خدا کا کلام ہی ایسے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ قرآن اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ جو ایک سٹوری بک ہو قرآن حکیم اللہ کی تقریر ہے اور تقریر وہ کسی مرکزی پوائنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اس میں کوئی پاسٹ کی باتیں بھی آتی ہیں کوئی فیوچر کی باتیں بھی آتی ہیں کچھ مثالیں بھی آتی ہیں تو اس طریقے سے بات کا مقصد جو ہے وہ جو مرکزی دعوت ہے اس کو دل میں اتارنا ہوتا ہے نہ کہ کوئی ترتیب قائم رکھنا ہوتا ہے ورنہ تو ہم اگر کتاب لکھتے تو ہم کہتے ہیں موس علیہ السلام بنی اسرائیل کے فلان گھرانے میں پیدا ہوئے اس وقت یہ واقعہ ہوا یہ یہ ہوا یا تو یا نہیں ہے ان کی جوانی سے سٹارٹ ہوا پھر وہ ریورس آ رہے ہیں تو کس طریقے سے وہ اللہ تبارہ وطالعہ اس کو بیان فرما رہے ہیں تو یہ سٹائل قرآن حکیم کا بڑا یونیک سٹائل ہے جو قرآن حکیم کو ممتاز کرتا ہے باقی کتابوں سے کہ کسی انسان کی لکھیوی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے الحمدللہ تو تم نو سال تک اہل مدین میں رہے ثم جکت علا قدرین یا موسیٰ پھر آگے تم ایک وقت مقررہ پر اے موسیٰ وہاں سے وَسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِ اور میں نے اپنے لیے تجھے مخصوص کر لیے یعنی اب تو وہاں سے اب یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اسی درخت کے پاس اللہ تعالیٰ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی کہ یہاں پہ جو اب تو پہنچا ہے نا یہ اللہ کے ڈیفنیٹ پلان کے تحت پہنچا ہے یہ سب کی سب بساط اللہ کی بچھائی ہوئی ہے تقدیر انسان میں بہت خالد ہے صرف انسان کی وِل کوئی چیز نہیں ہے تقدیر اور اللہ کی طرف سے جو توفیق ہے اس کے بعد انسان کی اپنی کوشش یہ پیلل میں دونوں چیزیں ہیں اِذْحَبْ اَنْتَكَ اِذْحَبْ اَنْتَ وَأَفُوْكَ بِآیَاتِ اب تم اور تمہارا بھائی میری ان نشانیوں موجزات کے ساتھ جاؤ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ اور دیکھنا میری ذکر میں سستی نہ کرنا اِذْحَبْ اِلَا فِرْعُون اب تم دونوں جاؤ فیرون کی طرف اِنَّهُ تَغَا بے شک وہ بہت سرکش ہو چکا ہے فَقُولَ لَهُ اور تم دونوں اس سے کہنا قولا لَيِّنَا بڑی نرمی کے ساتھ تم دونوں فیرون سے جا کے بات کرنا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَ تاکہ وہ تمہاری نصیحت قبول کرے یا وہ ٹر جائے یعنی اللہ تعالی موسیٰ الاسلام اور ان کے بھائی کو دعوت کے عذاب بھی سکھا رہے ہیں کہ ہے وہ سرکش ہے لیکن تم بات سختی سے نہ کرنا بڑے نرمی کے انداز میں کرنا تاکہ کوئی نیگیٹیو سائیکولوجی پیدا نہ ہو اور وہ بات کی طرف توجہ دے اور بڑے آسر انداز میں پھر جا کے دونوں بھائیوں نے دعوت پیش کی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ اگلی آیات جو ہے وہ اگلی دفعہ ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ فیرون کے دربار میں پہنچتے ہیں کس طریقے سے وہ دعوت پیش کرتے ہیں اور پھر آگے سے وہ کتنے کراس قویسچن کرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کس طرح جواب دیتے ہیں بڑے زبردست انداز میں آلٹی میٹلی وہ یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ اچھا یہ تو کوئی جادوگر ہے جو اس طرح کا اتنا بڑا موڈزہ لے کر آیا ہے یہ تو جادو ہے پھر وہ جادوگروں کو ارینج کرتا ہے تاکہ مناظرہ کرواؤں یہ مناظروں کا شوق فیرون سے یہ سٹارٹ ہوا ہے یہ آہر بھی ان مولویوں کو شوق ہے نا یہ مناظروں کا یہ بالکل فیرونی پیٹرن کے اوپر چلنے والے مولوی ہیں جو اس کی سمکہ مناظروں کے شوق رکھتے ہیں تو بارال پھر وہ یہ سارا معاملہ ہوا اور اس کے بعد کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پھیلی کس طریقے سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے انشاءاللہ اگلے لیکچز میں ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موسیٰ کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہمہ بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفر کبا اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین